موسیقی سبائی محصولات کی وصولی کا حدو بڑھایا جائے گا مختلی محصولات کی شرح میں رتو بدل کی تیریویز آئندہ مالی سال میں گاڑیوں کی خریداری میں کمی کا فیصلہ موسیقی پنجاب اساملی میں سبائی وزیر خزانہ مجتبہ شوجو رحمان مالی سال دوزار چوبیس پچیس کا بجٹ پیش کر دیا وزیر خزانہ پنجاب نے کہا بجٹ کا منبوئی حجم پانٹ دوزار چار سو چھالیس ارب روپے ہے سپیکر ملک احمد خان کی زیر سارت پنجاب اساملی کا اجلاس چاری اس موقع پر وزیر اعلیٰ ماری انواز شریف بھی اساملی حال میں موجود وزیر خزانہ پنجاب مجتبہ رحمان نے بجٹ تقریر میں دعویٰ کیا کہ پہلا بازابتہ ٹیکس فری بجٹ پیش کیا جا رہا ہے جبکہ حکومتی اخراجات میں خاطر خاکمی لا رہے ہیں پنجاب اساملی میں اپوزیشن نے بجٹ پیش کرنے کے موقع پر شدید اعتجاد کیا اپوزیشن لیڈر کی کیارت میں اپوزیشن ارکان سپیکر ڈائس کے سامنے آگئے اپوزیشن نے بجٹ دستاویزات کو پھارڈ کر ایوان میں لہرہ دیا اپوزیشن نے پجاب حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اپوزیشن نے ماری انواز کی موجودگی میں ایوان میں ہنگامہ آرائی کی صافیوں نے بھی حتیق عزت قانون کے خلاف پریس گیلری سے احتجاجن واک اوٹ کیا وزیر خزانہ پنجاب نے کہا بجٹ کا مجموعی آجام پانچزار چار سو چالیس ارب روپے ہے پول آمدن کا تخوینا چارزار چھ سو تینٹالیس ارب چالیس کروڑ روپے لگایا گیا اور سو بیالیس ارب روپے دیویلمنٹ اخراجات تجویز کیے گئے جبکہ سالانہ دیویلمنٹ پلان میں ستتر نئے میگا پروجیکٹ شامل کیا جائیں گے وزیر خزانہ نے کہا کہ موجودہ ریونیو حدب نو سو ساٹھ ارب روپے مقرر کیا گیا نو سو ساٹھ ارب روپنیو صبح اپنے ذراعے سے اکٹھا کرے گا وزیر خزانہ نے کہا کامز کا موجودہ 32 ہزار سے بڑھا کر 37 ہزار روپے کرنے کی تجویز ہے وزیر خزانہ نے کہا سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت سولر سسٹم فراہم کریں گے سبائی والازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25 فیصد اضافہ اور پینشن میں 15 فیصد اضافہ کی منصوری پنجاب حکومت نے مالی سال 2024 پچیس کے بجٹ میں کام بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو مفت سولر سسٹم دینے کا اعلان کیا بجٹ دستاویز کے مطابق 9 اور 50 کروڑ روپے کی لاغت سے چیف منسٹر روشن گرانہ پروگرام کے ذریعے صوبہ کی اس طرح پر مہنگی بجلی اور بلوں سے پریشان عوام کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے بجٹ دستاویز کے مطابق پہلے مرحلے میں 100 یونٹس تک بجلی کا استعمال کرنے والے گریلو سارفین کو مکلر سولر سسٹم فراہم کیا جا رہا ہے جسے لگانے کے تمام طرح اخراجات بھی حکومت پنجاب ادا کر رہی ہے وزیراعظم محمد شہباد شریف ایف پی آر کو ٹیک سسٹم ڈیجیٹائز کرنے کے لیے تمام وسائل مہیا کریں گے وزیراعظم محمد شہباد شریف کی زیر سارت آلہ ستا کا اجلاس ہوا اجلاس میں ٹیکس اصلاحات محشت کی ڈیجیٹائزیشن اور محصولات میں اضافے کے لیے اقتعامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس کے شرکانے وزیراعظم محمد شہباد شریف نے کہا کہ ایف پی آر ملکی محشت کا اہم ترین پیہ ہے حکومت ایف پی آر کی ہیومن ریسورس کی ترقی اور ڈیجیٹائزیشن کے لیے تمام وسائل مہیا کرے گی ٹیکس ٹیوروں ٹیکس نادہ اندگان اور ان کی معاملت کرنے والے اناثر کا صدباب کر کے چھوٹے گئے اور وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری نے کہا حد تک عزت بل سے جو اصل صافیہ ان کو خطرہ نہیں ہوگا جو ڈولر کماتے ہیں حد تک کرتے ان کو اس سے ایشو ہوگا وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری نے اسمبلی یہاتہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پنجاب کا پانچ ہزار چھے سو سنٹالیس عرب کا ٹیکس پر ہی بجٹ پیش کر دیا گیا وزیر اعلیٰ کی ستتر سکیموں کے لیے عرقوں مقتص کی گئی کینسر اسپتار کی ایک سال میں اوپی ڈی کام شروع کرتی تھی عزمہ بخاری نے کہا سوشل سیکٹر کے لیے دو عرب مقتص کیے گئے صافیوں کے لیے ایک عرب کا ہیلتھ پروگرام شروع کیا جائے گا آٹھ سرکاری عجرت کو سنتیس ہزار کر دیا گیا کسانوں کے لیے پروگرام شروع کیا گیا وزیر اطلاعات نے کہا مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے آثورٹی قائم کی جائے گی اتجار صافی برادری کا آئینی حق ہے اب کیس عدالت میں ہے اس پر عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے